اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے بہنوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے فرمایا اچھا ہمارے ایشیای والوں نے فرمایا پتہ نہیں کیوں نہ امریکہ والوں نے یہ بات کی نہ فرانس نے نہ جرمنی نے نہ آسٹریلیا نے آسٹریلیا سمجھتے ہو سب سے پیارا ملک ہے تو انہوں نے بھی نہیں کہا تو بہرحال ہمارے ایشیای والوں نے کہا کہ بھئی دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کیڑے کو مارنے کا کوئی طریقہ بتا دے تو بھئی دانت میں جو کیڑا لگ جاتا ہے اس کو مارنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں مگر اکیلے میں کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بیگم ہیں تو شہر کے سامنے نہیں کر لینا شہر پریشان ہو جائے گا اور شہر صاحب ہو تو بیگم کے سامنے نہیں کرنا اکیلے میں تنہائی میں کرنا ہے دانت میں جب بھی کیڑا لگ جائے کیڑا جو ہے نا اس کی عبادی دکھتی ہے یعنی کہ سائڈوں میں کالا کالا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگ جیا ہے وہ اپنی عبادی کولونی بنا رہا ہے اور دانت کی کوٹنگ کھا رہا ہے جیسے جیسے وہ کوٹنگ کھاتا جائے گا دانت کالے ہوتے چلے جائیں گے اور وہ اس جگہ کو کتنا بھی رگڑ لو ماں سوائے گرینڈنگ کرانے کے ٹھیک ہے نا جتنا بھی رگڑ لو اب وہ جگہ سفید نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے کہ کیڑا ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ کیڑا مایکروسکوپک ہوتا ہے ٹھیک اس کا حل کیا ہے حل بہت آسان ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مہینے میں ایک دفعہ یہ کر لیا کریں ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے کہ ایک پاؤ جو ہے ایک طویل عرصے کے لیے پورے گھر کا بھلا ہو جائے میں اس نیت سے بات کر رہا ہوں ایک پاؤ کلونجی لے لیں ٹھیک ہے اور ایک پاؤ پیاس کو کچل کے اس کا پانی اس میں مکس کر دیں ٹھیک ہے مکس کر کے دھوپ میں سکھا لیں اس کو جب یہ سوک جائے تو اس کا پاودر بنا لیں رائٹ بن گیا اور جب پاودر بنا لیں تو تین بائے پانچ انچ کا کاغذ لے لیں ٹھیک ہے اس میں اس پاودر کو یوں ڈالیں اور سگریٹ کی طرح لپیٹ لیں کس کی طرح سگریٹ کی طرح ہاں یہ ارمان بھی پو جائے جو جب پورا ہو جائے گا کہ چلو ہم نے بھی سگریٹ پی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے پاودر ایک بڑی چھوٹکی پاودر ڈال دیا کاغذ میں اندازن تین بائے پانچ انچ کی چوڑائی میں جس طرح سگریٹ ہوتی ہے نا اتنی بڑی ہوتی ہے میں نے کبھی نہ پی تو نہیں کتنے انچ ہوتی تو اتنی بڑی چوڑائی میں اور اتنی لمبائی میں پانچ انچ اب اس میں وہ ڈال دیا پاودر پاودر ڈال کے اس کو لپیٹ دیا لپیٹ کے آپ اس کو موہ میں بھریں گے موہ میں رکھیں گے اور سامنے ایک شیشے کا برطن ساف ستھرا نکور شیشے کا برطن رکھیں گے اس میں پانی بھرا وہ ٹھیک ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سگریٹ جلانی ہے یہ جو کلونجی کا پاودر آپ نے جس کو پیاس کا رس ڈال کے سکھا لیا وہ تھا اس پاودر کو پھر آپ نے پیس لیا پہلے پیاس کا رس ڈال دیجئے گا جب وہ سوک جائے پھر پیس جائے گا کیونکہ رس ڈالنے کے بعد جو آپ پیسیں گے تو اچھی پیسائی ہوگی ٹھیک ہے پیسائی اچھی عالی کولیٹی کی ہو جائے گی تو اب جو آپ نے اس کا بڑا چمچ ایک چائے کا چمچ آپ نے پاودر ڈالا اس کو لپیٹ کے سگریٹ جیسا بنا لیا ٹھیک ہے نا اور اب آپ نے اس کو آگے سے جلا لیں سانس کھینچتے ہوئے ٹھیک ہے یہ جلنا شروع ہو جائے گی سگریٹ کی طرح اب آپ نے اس کا کش کھینچنا ہے اور موہ بند رکھنا ہے کوئی دو ڈھائی منٹ تین منٹ ٹھیک ہے اب موہ بند رکھنے میں جتنا بھی پانی جمع ہو گیا اس برتن میں صاف سترے شیشے کے نکور برتن میں اس وہ پاہ مجھو موہ میں پانی جمع ہو گیا اس کو تھوکی ہے یقین کیجئے موہ سے باہر آنے کے بعد یہ مایکرو اسکوپ ایک کیڑا نظر آتا ہے پانی میں ٹھیک ہے اس طرح پوری سگریٹ ختم کر دیں یقین کیجئے کہ سارے کیڑے آپ کے ایک ہی دفعہ میں نکل جائیں گے کوئی دوسری دانت کے کیڑے بولا ٹھیک ہے نا کوئی دوسرا تیسرا آپ کو چکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے دانت جو ہے کیڑوں سے پاک ہو جائیں گے کیڑے لگنے کا عمل ختم ہو جائے گا اور پھر آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ مسواک کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں کر سکتے تو مسواک کا پاورڈر کر لیا کریں پنساری سے بنوا کے ٹھیک ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے نہیں تو پھر کوئی بھی ایسا ٹوٹ پیس کریں جس میں لازمی طور پر لونگ کا تیل موجود ہو ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اور نہیں تو آپ کے بھوش ورستو کے لیے میں آپ سے بتا دوں کہ مستقبل کے لیے آپ ایک کام کر لیجئے نیم کے پتے اکثر ملی جاتے ہیں درختوں پہ دو چار مٹھیاں توڑ کے لے آئیں گھر میں اور اس کو سکھا لیں کمرے میں سوک جائے دیکھیں کتنا وزن ہے اتنا ہی وزن اس میں کوئی سا بھی نمک ملا دیں ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑی سی مقدار جتنا بھی ہے اگر ایک پاؤ بن گیا ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک بڑا چمچ پیسیوی انتہائی باریک پیسیوی لونگ ملا دیں یا انتہائی باریک پیسیوی کلونجی ملا دیں ٹھیک ہے نا اتنا بہترین نمک بن گیا زندگی بر دعائیں دو گئے اور خود بنانا ہے کرییشن ایکٹیو کرو اپنے مجھے نہیں بولنا کیم صاحب بنا وہ منجن دے تو میں نہیں بناتا منجن ٹھیک ہے نا لیکن جو ایک اچھی چیز ہے ایتھینٹک چیز ہے جو کہ آپ کے دماغ کو بھی لگ رہی ہوگی کہ میں کیا بول رہا ہوں اور معاملے کو کہاں لے کے جا رہا ہوں تو یہ آپ خود بنا لیجئے ٹھیک ہے دنیا کے بہترین منجن پیسائی اچھی کیجئے گا پیسائی اچھی ترین کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے نہیں تو پھر سب سے بہترین چیز مسواک ہے دوسری نمبر پہ مسواک کا ہی پاوڈر تیسری نمبر پہ کوئی بھی ایسا ٹوٹ پیس ہی نہیں ایدھر کمپنی ٹھیک ہے نا جو ڈیپینڈ کرتا ہو بیس کرتا ہو لانگ کے تیل پر یہ لانگ کا تیل دانت کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا آپ کا دانت سے کیڑے نکل گئے آئندہ کے لیے احتیاط کیا کرنی ہے بہت تھوڑی سی خصوصاً بچوں کو زیادہ کروانی ہے اب بچے اتنے اتنے نننے نننے معصوم سے ان کے اندرے چننے چننے سے دانت ہوتے ہیں جو چننے چننے سے دانت ہوں اوپس اس کو کیڑا لگیا ہو وہ دانت بچے کے بہت تیز ہوتے ٹھیک ہے تو کٹوا کے دیکھ لیجئے کا کبھی دل چاہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ بچوں کو جو ہے یہ ایک تو یہ ٹوفی چاکلیٹ ہوتی تو غلطی چیز ہے اب کیا کریں مجبور ہو کہ آدمی کو دینی پڑ جاتی ہے تو بچوں کو کوشش کریں کہ دن میں دو نہیں تو تین نہیں تو دو ٹائم کم از کم صبح اور رات لازمی طور پر ان کے دانت واش کروائیے ٹھیک ہے لازمی طور پر دانت صاف کروائیے اگر یقین کیجئے کہ رات کو سڑاند ہوتی ہے کوئی چیز سڑے گی تو کیڑا پیدا ہوگا نا جب سڑاند ہی نہیں ہوگی تو دانتوں میں کیڑا بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے جی اور سڑاند پیدا ہوگئی تو کیڑا لگے گا تو کوشش کیجئے کہ بچوں پر زیادہ توجہ دینی ہے اور توجہ اپنے آپ پہ بھی دینی ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا رات کو لیٹے لیٹے بیٹ سائٹ پہ ایک سیب اٹھایا کھا گیا پٹ کر کے سو گئے ادھر سے جناب علی بسکٹ تھوڑے سے کھایا پٹ کر کے سو گئے چوکلیٹ کھالی اس ہو گئے تو یہ عمل تو اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بے شک لیٹے لیٹے کھا لیا لیکن ابھی اڑ جائیں تھوڑا سا پانچ منٹ چل بھی لیں اور دانت جو ہے وہ ضرور صاف کریں ٹھیک ہے اور صاف کرنے کے جتنے آسان ترین اصول تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے دنیا جہاں کا آسان ترین منجن آپ خود بنا سکتے ہو نیم کے پتے سے بھی بنے گا نیم کا پتہ لے لیا نمک لے لیا اور اس میں 5% آپ نے لونگ کا پاورڈر ڈال دیا یا کلونجی کا پاورڈر ڈال دیا ٹھیک ہے یا اجوائن لے لی دیسی اجوائن ہموزن نمک لے لیا اس میں 10% اس کا لونگ کا پاورڈر ڈال دیا یا کلونجی پاورڈر ڈال دیا یقین کریں دنیا کا اتنا اچھا ترین منجن ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے بنا کے دیکھ لیجئے مزہ آ جائے اللہ کا لے جا خوش کر دے تب مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی